بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو انڈ السلام علیکم ٹو آل دعا ہے جہاں رہیں سیف رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین تو میں نے دیکھی جناب عبداللہ رحمانی سسٹر جو ہے ان کی ایک ویڈیو اور اس میں ایک میں نے سکرین شورٹ دیکھا جو کہ تھا لازمی سی بات ہے کہ اس میں مینشن کیا ہوا تھا اس جے کو تو ان کی ہی ویڈیو کا تھا دن میں نے ان کی بھی ویڈیو ووچ کی تو دونوں ویڈیوز کو میں نے دیکھا اچھا تو جناب یہ جو عائشہ اکرام نامی کوئی خاتون ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سلمہ کی فیملی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں اور ان کے پاس تمام تر شواہد ہیں اور وہ یہ کر دیں گی وہ وہ کر دیں گی جو بھی ان کے دعویٰ ہیں ریگارڈنگ ٹو سلمہ ریلیٹنگ ٹو سلمہ's ڈوٹر وہ ان کے دعویٰ ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خدا نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے بھی تو وہ اسے آ کر پبلیکلی لوگوں کو بتائیں یا پھر وائٹی پر اسے سپریٹ کریں جس طرح کہ ہم لوگ یہ بولتے ہیں اسپیشلی اگر میں اپنی بات کروں کہ کسی کا بھی جو بھی میٹر ہے بیانڈ وائٹی جو اس کا ریل لائف ایشو ہے اس کا اس کے یوٹیوب چینل سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو کائنڈلی اس کو وائٹی کے اوپر نہ لے کر آئیں یہ تو ہے جس طرح سے ہم سب کی بچیاں ہیں جس طرح سے ستارہ کی بچیاں ہیں جس طرح سے فاروق صاحب کی بچیاں ہیں جس طرح سے کوئی برے سے برا انسان ہے اس کی بھی بیٹی ہے تو سب کی بچیاں ان کی رسپیکٹ برابر ہے تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا نہ کرے اگر آپ ایسا خود جانتی بھی ہیں یا آپ don't know اسے بنا رہی ہیں یا فیبریکیٹ کر رہی ہیں کچھ بھی اللہ کے بعد آپ بہتر جانتی ہیں میں نے ایسی کے ویڈیو پر بھی سارے کمنٹس ریڈ کیے تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس چیز کو اسٹرپ کر دیجئے ریلیٹڈ ٹو تمنہ کوئی بھی چیز لے کر آپ وائٹی پر کائنڈلی نہ آئیں پہلی بات دوسری بات جہاں میں نے ان محترمہ کی کمنٹ دیکھیں جو کہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس بہت سٹرونگ شواہد ہیں یا بہت سٹرونگ پروفز ہیں تو وہیں پر میں نے کچھ ریگلر جو ویورز ہیں اور جو ماشاءاللہ سے بہت سمجھ دار ہیں اور وہ میرے بھی ویور رہ چکے ہیں آج اگر میں ستارہ کیلئے بولتی ہوں کہ اس طرح سے نہ کریں اس کی ان چیزوں کو پبلک نہ کریں اگر سلمہ کے پاس پروفز ہیں تو پورٹ جائیں میں یہ نہیں کہتی سلمہ اس پر پردہ ڈال کے گھر بیٹھ جائیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو دبا دیں دخن کر دیں میں نے کہا یہ میرا کہنا ہے اور میں آج تک اس پر قائم ہوں لیکن میں بڑی حیران ہوں اپنی ان بہنوں کی کمنٹس وہاں دیکھ کر اس کمنٹ کے ریپلائے میں جہاں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تینیجر جو بچیاں ہوتی ہیں اگر ان کے بوائی فرنڈز بھی ہیں تو کیا ہوا بریک اپس بھی ہوتے ہیں تو کیا ہوا میں بلکل لٹری شاکٹ رہ گئی کہ آپ لوگوں کی یہ ہیں کیوں آپ لوگ دہرا سوچتے ہیں کیوں آپ لوگ جو اسلام ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا جو ریلیجن ہے وہ ایک کے لیے اور ہے دوسرے کے لیے اور ہے نہیں ریلیجن جو ہے اسلام کی ٹیچنگ جو ہے وہ ہم سب کے لیے برابر ہے اور جب کوئی بچہ یا بچی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے اور کوبرٹی لیول وہ اچیف کر لیتا ہے یا اس پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو تمام تر چیزیں بالغان کے لیے ہیں وہ اس پر بھی اپلیکیبل ہے وہ اس کے لیے بھی گناہ ہے اس سے بھی باسپورس ہوگی اتنی ہی جتنی کہ کسی بڑی عمر کی لڑکی یا عورت سے ہوگی تو میں بڑی حیران ہوں اپنی کچھ بہنوں کے کمنٹس یا کہہ لیں ریپلائز دیکھ کر اس کمنٹ کے ریپلائے میں جہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ اٹس نارمل ٹینیجر لڑکیوں کے افیرز ہوتے ہیں تو کائنڈلی اس چیز کو ہی تو ہمیں روکنا ہے اس چیز کو ہی تو ہمیں سٹاپ کرنا ہے کہ یہ افیر یہ بوائی فرینڈ یہ گرل فرینڈ کوئی بھی رکھے اٹس نارٹ رکھے اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھتی ہیں اور ستارہ کی جو پاسٹ کی چیزیں وہ نکال کے لاتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ستارہ کے بھی بوائی فرینڈز پر ہو سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ ادھر جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نارمل ہے جبکہ یہ چیز نارمل نہیں ہے یہ سخت گناہ ہے جس طرح سے آڈیلٹری حرام ہے اس طرح سے یہ جو ناجائز دوستیاں ہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی منہ ہے میں بہت حیران ہوں سب سے پہلے تو ان خاتون کا کمنٹ دیکھ کر جو کہہ رہی ہیں کہ وہ فولی ایکسپوز کر دیں گی تمنا کو تو آپ سے ریکویسٹ ہے ایسا کچھ بھی مت کیجے گا ہمیں نہیں جاننا تمنا کا کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی جو بھی بات ہے نہیں ہے پس اللہ اس کے لیے آفیت فرمائے اس پر آ کر آپ مزید کیچر نہ اچھا لیں لیکن ساتھ جو کمنٹ کے ریپلائزیں میں اسے دیکھ کر لٹریلی حیران ہوں کہ آپ خواتین کا دھورا میار کیوں ہیں کیوں آپ لوگ یہاں پر جسٹیفیکیشن پیش کر رہی ہیں ٹینیجر اور ینگ بچیوں کا بلکل ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بچیاں ایسے کلچر کو فالو کریں یا گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کے کلچر کو یہاں پروموٹ کرنا چاہتا ہے یا ہم اس چیز کو اپریشیئٹ کرتے ہیں بلکل بھی نہیں اگر ستارہ کے لیے غلط ہے ایک شادی شدہ عورت کے لیے غلط ہے آپ سے کہوں گی آئیشہ آپ جو بھی کوئی ہیں مجھے نہیں بتا آپ کا ریال لیم کیا ہے آپ ریال میں کہاں ہیں اور آپ سلمہ کی کتنا کلوز ہیں یا آپ ان کی فیملی کے کتنا کلوز ہیں ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جاننا سلمہ کا پاسٹ سلمہ کا اس طرح کا کوئی بھی اگر خدا نہ کرے ہے بھی تو ہمیں نہیں جاننا اور تمنا پر تو بلکل بھی بات نہیں سننی نہ ہی کرنی اللہ سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے ستارہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہے وہ عورت فیس کر رہی ہے اور ان کی فیملی بھی ساتھ ہے تو جو بھی چیزیں ہیں تو وہ تو فیس کر رہی ہے اور اس کے پیچھے تو ایک جمع غفیر لگاوا ہے اس کو اس کے گناہ بتانے میں اس کو اس کی گناہ کہ اس کو اس طرح سے رسوہ کریں اپنی زندگی میں اس نے جو بھی گناہ کیے اس کو سزا ملی نہیں ملی یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کہ اللہ نے اگر اس پر پردہ ڈالا تھا تو ہم میں سے کوئی حق نہیں تھا کہ ان چیزوں کو لے کر سوشل میڈیا پر اسپیشلی وائٹی پر آتی جو کہ اس کا ورک پلیس تھا اور یہی پر میرا تمام تر لوگوں سے اختلاف ہوا تھا کہ وائٹی ستارہ کا ورک پلیس ہے خدارہ اس کے آؤٹ آف کونٹین جا کر کوئی بھی چیز یہاں مت لائیں اور اس کو اس طرح سے رسوہ اور زلیل نہ کریں باقی آپ لوگوں کی اپنی تھنکنگ ہے آپ لوگوں کی اپنے سٹینڈرز ہیں آپ لوگوں کی اپنی سوچ ہے آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کریں گے آپ وہی لیکن آئیشہ اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدارہ اس طرح کوئی بھی کام نہیں کیجے گا ہمیں یا کسی کو وائٹی پر کچھ بھی نہیں جان نہ تمنا کے بارے میں نہ سلمہ کے بارے میں نہ فاروق صاحب کی بچی کے بارے میں نہ کسی بیٹی کے بارے میں نہ کسی بھی عورت کے بارے میں پلیز اس بیٹی گیم کو سٹاپ کر دیجئے کسی کے ساتھ کہوں گی خوش رہے گا دعا میں